اسلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے ہم بنائیں گے بینگن کا سالن اور یہ رسپی انتہا ہی آسان ہے لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے پیج کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اس پہ ہم بنائیں گے بینگن اور ٹپاٹر ایک قدر پیاز ایک قدر دھنیا اور میرچے ڈالیں گے یہ ساری چیزیں ہم نے دھوکی رکھنی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں مینگن ہے یہ لمبے والے مینگن ہیں یہ بڑے اچھے بنتے ہیں ان ساری چیزیں کو ہم کٹ کر لیں گے جی ہاں تو اب ہم نے مینگن کو کٹنا شروع کر دی ہے اس کو ہم لمبائی میں کٹیں گے تاکہ جب ہم ان کو بنائیں تو یہ ٹوٹے نہ جس طرح ہم کٹیں کریں گے اسی طرح یہ بنیں گے بھی اچھے اچھی طرح سے ان کو کٹ لیں جس طرح سے ان کو بنائیں گے 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 گا گ passenger جی ہاں یہ ہمارے بینگن کٹ کے ہیں سارے یہ بینگن کٹ کے تیار ہوگی ہے اب ہم پیاس کو کٹیں گے پیاس کا چھلکہ اتار کے اچھی طرح سلائز میں اس کو کٹ لیں گے یہ آپ درمیان اس کو کٹ لگا لیں تو آسانی سے سارا چھلکہ اتار جاتا ہے اور ٹوماٹر کی مزے کی پاس یہ ہے کہ ٹوماٹر کا آپ چھلکہ اتار لیں کیونکہ چھلکہ اتار لیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سبزی جو ہے جو ٹوماٹر کی سبزی ہے جو ٹوماٹر ہے وہ جلدی اچھی طرح سے کل جاتا ہے اور بیچ پہ نظر بھی نہیں آتا جائے آپ نے شعبے والا سالن بنانا ہو جائے آپ نے مثالے والا سالن بنانا ہے اس کے لئے بیس طریق ہے آپ اس کو چھیلنے یہ اس طرح سے یہ جناب ہم ابھی پیاس کٹیں گے اچھی طرح سے جی ہم پیاس ہم نے اب کٹ لیا ہے اب ہم کٹیں گے ٹیمارٹر اسی طرح سلائس میں ٹیمارٹر کو بھی کٹ لیں گے اور پھر جو ہے اگلا پرسی چل میں آپ کو پتاؤں گی کس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ ساتھ ہی ہم نے دھنیا مرچے کٹ لینا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ساری چیزیں کٹتی جاری ہوں بناوں گی تب تو یہ آپ کو میں نے پہلی بتایا انتہائی آسان رسپی ہے ساری چیز کٹ کرنے کے بعد ہم اس کو آرام سے بنا لیں گے یہ بھی ہماری دھنیا بھی کٹ گیا ہے مرچوں کو ہم لمب لمبا کٹ لیں گے چھوٹا نہیں کٹنا ہے جس طرح ہم نے بینگن کٹ دیتے اسی طرح ہم نے مرچوں کو بھی کٹ لینا ہے یہ ہماری سبزی کٹ کی ہے دیکھیں ہم نے ایک ہی باؤل میں بینگن بھی رکھے ہیں پیاز بھی رکھنی ہے اور ڈمارڈر بھی رکھنی ہے ہری مرچے دھنیا بھی رکھنی ہے اچھا اب ہم نے اس میں کیا ایڈ کرنا ہے نمک ایڈ کرنا ہے لانوشی ایڈ کرنی ہے یہ سوکا دھنیا ہے موڑا موڑا پیسا ہوا اور ہلدی پاودر تیل لیا ہے ہم نے ایک مہین میں تیل ہلکا سا کرام ہوگا تو ہم ساری سبزیں اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ ساری سبزیں ایک ساتھ ہم نے ایڈ کیا ہے نا ہی ہم نے پہلے پیاس کو براون کیا اور اس کے ساتھ براون کیا ہم نے ساری سبزیں کو ایک ساتھ ایڈ کر دیا ہے اور پھر ہم اس میں باقی مسالہ جات بھی ڈال دیں گے آپ دیکھے گا کہ پانچ منٹ کے اندر اندر ہماری سبزیں تیار ہو جائے گی ہے ہم نے آدھا چمچ نمک استعمال کیا ڈیڑھ چمچ ہے ہم ملال مرچی استعمال کریں گے اس کے بعد ہلتی پاودر ہسپیس آئی کا اور سوکا ہوا دھنیا ڈالیں گے اس کے اندر اب ہم ساری چیزوں کو مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے تاکہ مسالہ ایک جگہ پہ نہ رہے سارا اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس کو 2 سے 3 منٹ کے لئے دم پہ رکھ دیں گے جی جناب یہ دیکھیں مکس کیا اچھی طرح سے یہ ہماری سب سے یہ سارا نظر آر اسی طرح اچھی سی تیار ہوگی ابھی ہم اس کو 2 سے 3 منٹ کے لئے دم پہ رکھیں گے ابھی ہم اس کو دم سے ہٹھاتے ہیں دیکھیں کیسے مزے مزے کی گرم گرم بیگن تیار ہو رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ آشتہ چمچہ ہی لاتے رہیں گے تاکہ ہمارا مسالہ ساتھ نہ لگے یہ ہم نے پھر ایک منٹ کے لئے دم پہ رکھ دیا تھا اور یاد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مزے کی شکل ان کی نظر آ رہی ہے یہ ہمارے مزے مزے کی بھینگن جو ہے تیار ہو گئے ہیں آپ اس کے ساتھ بنائیں مزے کی چھوٹی چھوٹی چھپا دیا اور اس کے ساتھ انجوائے کریں اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی